اسلام علیکم ورحمت اللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں جو انفرمیشن دینے لگا ہوں آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ نے اس سے پہلے شاید ایسے عمل بھی نہیں کیا ہوگا یہ میں وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہ یہ عمل کرنے کے لیے جناب ایک مشین نئی تیار کی آپ کی خدمت میں اس سے پہلے ویڈیو میں پیش کی ہے اس کا پریکٹیکل جو ہے عمل کرتے ہوئے یعنی گندک کو قائم النار کرنا اور اس کو آگے مسفہ کرنا اس کو ریت جنتر کرنا اس کی کرلائی کرنا یہ سارا کچھ ایک ہی مشین کے اندر ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے گندک کو قائم النار کرنے کے لیے ایک نیا عمل جو ہے وہ بھی پریکٹیکل کر کے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو ہم نے جناب گندک جو ہے اس کو پہلے تو دودھ کے اندر مسفہ کیا تھا اس سے پہلی ویڈیو میں گندک کو مسفہ کرنے کا طریقہ تیس بجاوے اس کے اندر دیئے تھے اور پھر اس عمل کو روک دیا تھا اس مشین کے بننے تک انتظار کیا اللہ کا شکر ہے یہ میں نے خود سے بنائی ہے کسی ساتھی کو اس کو بنانے کے لیے اگر کوئی شوق ہو تو میری پہلے ویڈیو جو خرل مشین تیار کرنے والی ہے وہ ویزٹ کر سکتا ہے ورنہ میرے اس ورس ایپ نمبر پر رابطہ بھی کر سکتا ہے اس سے پہلے میں نے ورس ایپ نمبر نہیں دیا ہوا تھا اب آپ کی خدمت میں پیش کی ہے سو یہ جناب نیم کے پھل یعنی نیم کی ممولیاں اور پتے ان کا بڑا کام ہے گندر کے اندر پانی نکال لیا ہے ان کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر ستین بوائل کیا اس کے بعد اس کو اپنا جو مشین بنائی ہوئی ہے تیل نکالنے والی اس میں ہائیڈولک والے جیک والے سسٹم میں رکھ کے اس کا جو ہے نا پانی نکال لیا ہے یہ نیم کی ممولیوں کا پانی ہے اس سے پہلے اس کے اندر ڈیڑھ لٹر لیموں کا پانی جو نیچے اس کے آگ جال رہی ہے اور یہ کھرلائی بھی ہو رہی ہے آپ دیکھیں بلکل دیمی سی آگ اس کو جناب قائم بھی کرتی جائے گی اس کا ٹیمپریچر بہتر ہوتا جائے گا دعا نہیں دے گی اور آگ پہ جلے گی نہیں یہ گندک تو اس کو کرتے کرتے جناب یہ تقریباً چھ گھنٹے کے بعد اس میں سے کوئی دو لٹر تک پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا آپ اس کے اندر اگلا عمل کرتے ہیں آپ کو ویڈیو انشاءاللہ پسند آئے گی اس کو لائک ضرور کیا کریں آپ نے کمنٹس کا بھی اظہار کریں آپ نے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اب چلتے ہیں جی اس کے اگلے عمل میں آک کا دودھ اس کا پانی اس کے پتوں کا پانی یہ گندک کو ٹیمیا گری کے لئے تیار کرنے کے لئے بہترین چیز ہے میں نے آک کے پتے لینے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیارے پیارے یہ پودے تھے تازہ آج کل موسم بڑا اچھا ہے تو اس کا دودھ نکال لیا تاکہ وہ دوسری عدویات میں کام آ جائے اس کو میں حلدی کے اندر بنا لیتا ہوتا ہوں تو یہ چھے نمبر کا تریاق بن جاتا ہے آک کے جب ہم پیلے پتے لیں گے ان کو بھی ہم نے ایسے ہی کیا جی پیلے پتوں کو کوٹ لی ہے اچھے انداز میں اب اس کا نگدہ سا بن گیا تو وہی جناب جو میں نے آپ کی خدمت میں روگن نکالنے والی مشین گھر میں خود سے بنائی ہے آپ کو بھی دکھائی ہے کسی ساتھی نے بنانی بھی ہو تو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں سمجھ آتی تو جناب مجھ سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں ورس ایپ نمبر میں ساتھ شامل کروں گا جی تو اس میں ہم کسی بھی جڑی بوٹی کا آرام سے پانی نکال لیتے ہیں تو یہ سٹیل کا ایک پائپ ہے اس کو سراخ بری کیے ہوئے ہیں اور نیچے جیک لگایا ہوئے ہیں اوپر سے بھی ایک ایسی شاپٹ ہے جس کے چونیاں جو ہیں تھریڈ بنے ہوئے ہیں پہلے اس کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں ہاتھ کے مدد کے ساتھ جتنا زور اس کا شاپٹ کا لاغ جاتا ہے تو اس سے بھی پانی یا ٹائل نکلتا ہے لیکن اس کے بعد جب ہم اس کو یہ داستان کا جیک کہہ لی تو داستان کا جیک کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے جب اس کو دباتے ہیں تو پھر پٹا پٹ جناب اس کا جڑی بوٹیوں کا پانی جو ہے جو چاہیے ہمیں وہ نکالاتا ہے اب اس کا تازہ پانی نکالتے رہیں گے اور اس کے اندر ساتھی پشک کرواتے رہیں گے تو ساتھ ساتھی جتنا جتنا ضرورت ہے جتنا اس میں ریکوائرمنٹ ہے ڈالتے جائیں کشک بھی ہوتا جائے گا اس میں بہت زیادہ جلدی نہیں کرنی کسی ساتھی نے ایسا نہیں کہ اس کو کہیں کہ جی آگ اس کی تیز ہو جائے اور فٹا فٹ جل کے یہ سب کچھ راک ہو جائے نہیں ایسا نہیں کرنا اور اب آپ سے جناب یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کا فارمولا اس سے پہلے یعنی اس جدید انداز میں یوٹیوب پر نہیں تھا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کو لائک کر لیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم